سبھی دیکھنے والوں کی خدمت میں میں جعوید نصیم اپنا آداب سلام نمسکار اور سسریع کال پیش کرتا ہوں دوستو آج ایک ایسا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جو شاید آپ لوگوں کو اچھا لگے گرچہ تھکان بہت زیادہ ہے اور نیند سے میری پلکیں بھی بوجھل ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی دلنے چاہا کہ سونے سے پہلے یہ چھوٹا سا ویڈیو میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں کیونکہ یہ جو باتیں ہیں رفی صاحب کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ آپ کی امانت ہے اور آپ کی امانت کو میں آپ کو لوٹا رہا ہوں شہر کلکتہ میں ایک علاقہ ہے جسے بو بازار کہتے ہیں یہ جو بو بازار ہے یہ سناروں کا علاقہ ہے اور یہاں کلکتے کی بہت ہی بہت ہی مشہور سونے کی دکانیں موجود ہیں جن میں کئی تو ہیں جو پورے ملک میں نام رکھتی ہیں اپنا جن میں سینکو جولرز ہیں پیسی چندرہ ہیں بڑے بڑے شوروم ہیں اور یوں سمجھ لیجئے کہ سونے کی ایک آلت ہے کیونکہ آہ ویسے بھی دیش پھر میں بنگول کے سونے کو ایک اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہاں بنگول کے جو کاریگر ہوتے ہیں وہ ٹوئنٹی ٹو کیرٹ کے سونے پہ کام کرتے ہیں اور ایسی نفیس کاریگری دکھاتے ہیں وہ کہ دیکھ کر ان زیورات کو تبیت خوش ہو جاتی ہے اور ٹوئنٹی ٹو کیرٹ میں چونکہ ٹو پرسنٹ کا کاپر مکس ہوتا ہے تو اس لیے سونے کی رنگت جو ہے وہ بہت ہی لہکتے دہکتے انگارے جیسی ہو جاتی ہے جو جب زیورات میں ڈھل کر آتی ہے تو وہ چیز بہت خوبصورت لگتی ہے بہرحال میں سونے کی بات کرنی کے لیے آپ کے سامنے نہیں آیا ہوں میں سونے جیسی شخصیت کی بات کرنی کے لیے آیا ہوں محمد رفی صاحب کی بات کرنے آیا ہوں اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو اب تک کبھی بھی کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں ہوا لیکن آج وہ واقعہ میں پہلی بار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور جس سے جڑا ہوا یہ واقعہ ہے ان کی اجازت کے ساتھ میں ان کی کچھ فوٹوگرائفز اور تھوڑی کلپ بھی آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کو لگے کہ آج کا یہ ویڈیو کتنا اہم ہے اور جب تک رفی صاحب کے چاہنے والے ایسے ایسے اس دنیا میں موجود ہیں رفی صاحب کی محبت کو ان کی شہرت کو ان کی معقولیت کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تو بنے رہی ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے اپنا منپسند چینل دوستو بات کچھ ایسی ہے کہ مجھے علم ہوا کہ شہر کلکتہ کے باوزار کے علاقے میں ایک شخص رہتے ہیں جنہوں نے رفی صاحب سے ایک ملاقات کی تھی میں تلاش کرتا ہوا اس چکہ پہ پہنچا میں نے دیکھا کہ اس سونا پٹی میں یعنی کہ باوزار میں پتار سے جو دکانیں ہیں ان دکانوں میں ایک دکان اور بھی موجود ہے جو دکان اب سونے کی تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ بہتی خستہ حالی کا شکار ہے وہ نہ تو کوئی اس میں سونے کے زیورات نظر آئے نہیں کوئی سامان نظر آیا لیکن وہاں مجھے بیٹھا ہوا ایک بلہا شخص نظر آیا میں نے اس سے ملاقات کی اور وہاں میں نے دیکھا کہ اس کی دکان میں رفی صاحب کی ایک بڑی سی تصویر لگی ہے کچھ تصویر اور بھی ہیں میں ان کے پاس گیا ان سے ملا میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ تپس ملک میں نے کہا کہ میں رفی صاحب کے حوالے سے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بھگوان کے بارے میں میں کیا ہو لوں گا میں نے کہا کہ آپ نے چھوٹتے ہی یہ بات کیوں کہ دی کہ بھگوان تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان تو نہیں کر سکتا میں نے کہا مجھے وہ واقعہ شیئر کریں گے تو انہوں نے بنگلہ زبان میں وہ واقعہ مجھ سے شیئر کیا آج میں اسی واقعہ کو ہندی زبان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب نیوی میں ہوا کرتے تھے اور ایک بار جب وہ اپنے جوٹی پہ جانے لگے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ دکان تمہارے ذمہ ہے اور اس دکان سے تم اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں پھر میں واپس آنے کے بعد اس کا کوئی انتظام کروں گا لیکن پھر میرے بابا واپس نہیں آئے ان کے مرنے کی خبر آئی میں بابا کی زبان سے بنا ہوا تھا اور پھر میں نے اس دکان سے باہر قدم نہیں نکالا میں نے کسی اور طرف دیکھنے کی کوئی زحمت گبارہ نہیں کی کاروبار سے چکے میں بہت واقف نہیں تھا لہٰذا مجھے تکلیف اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑا رہا تھا لیکن کسی طرح سے میں زندگی کی گاڑی کو گھسیٹ رہا تھا دکان میں کچھ رینویشن کی ضرورت تھی تو میں نے سوچا کہ دکان میں تھوڑا سا رینویشن کا کام کروالوں اس زمانے میں سن مائکہ بغرہ کا کافی چلن تھا تو مارکٹ ہمارے یہاں کی یجولی ساڑھے ہٹھ بجے تک بند ہو جاتی ہے رات کے دس بج رہے تھے اور میں کاریگروں کے ساتھ دکان میں کام کروال رہا تھا وہ لوگ سن مائکہ بغرہ کی پیسٹنگ کر رہے تھے ہمارے دکان میں مجھے بہت ضرور کی بھوک لگے ہوئی تھی میں جلدی گھر جانا چاہتا تھا لیکن ایسا فسا ہوا تھا کہ بھوک کے باوجود میں دکان سے نہیں جا پا رہا تھا اور میں ذہنی طور سے بڑا جھلایا ہوا تھا ایسے میں میں سر جھکائے کاریگر سے کچھ اسے بتا رہا تھا کہ ایک آواز ہی آتی ہے کسی نے مجھ سے کہا کہ سر ایک انگوٹھی چاہیے تو میں نے اسے اشارے سمنا کر دیا میں نے کہا نہیں بھئی دکان بند ہو گئی ہے آپ کل آئیے پھر وہ آواز آتی ہے کہ دیکھئے بہت ارجنٹ ہے آپ پلیز ایک انگوٹھی مجھے دے دیجئے میں میں نے بیسی پھر سر جھگائے کہا رہے بھائی میں نے کہا نہ دکان بند ہو چکی ہے مارکٹ سارے آٹھ بجے بند ہو جاتا ہے بھائی میں کام کروا رہا ہوں اپنا ابھی نہیں ہو سکتا آپ جائیے وہ شخص لوٹ گیا دو تین منٹ کے بعد پھر کسی دوسرے شخص کی آواز آتی ہے اور بڑے ہی لہجے میں مطلب مٹھاز تھی اس کے اور بہت ہی مٹھے لہجے میں اس نے کہا کہ دادا بہت ارجنٹ ہے ایک انگوٹھی مجھے لینا ہے مجھے کہیں جانا ہے تو مجھے گفٹ کے لیے ایک انگوٹھی چاہیے پلیز اگر آپ دے دیجئے گا تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی اس آدمی کے لہجے نے مجھے نظر اٹھا کے دیکھنے کے لیے مجبور کر دیا اور میں نے جب نظر اٹھایا تو دیکھا کہ سامنے رفی صاحب کھڑے ہیں اس زمانے میں چونکہ رفی صاحب کی بہت ساری تصویریں وغیرہ نہیں آتی تھی لیکن میں نے کہیں کہیں کسی ریکارڈ وغیرہ پر ان کی تصویر دیکھ رکھی تھی تو مجھے یہ شباہ ہوا کہ کیا یہ رفی صاحب ہے جبکہ خود میرے بابا رفی صاحب کے بہت فین تھے اور میں بھی بچپن سے ہی ان کے گانے سنتا آیا تھا لیکن سامنے دیکھ کے انہیں بالکل ساکشات جب میں نے اپنے سامنے دیکھا تو مجھے بالکل یقن نہیں آیا کہ یہ رفی صاحب ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا سر آپ کون ہیں کیا نام ہے آپ کا تو انہوں نے کہا کہ میرا نام محمد رفی ہے میرے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا میں نے کہا کہ آپ وہی محمد رفی ہیں جو گانا گاتے ہیں تو انہوں نے ہلکے سے مسکرا کر کہا ہاں اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے دل کی کیا حالت ہوئی ہے میں تو جذبات میں جلسے ایسا بھی بھور ہوا میں نے کہا سر پلیز پلیز سر آپ اندر آئیے اب پلیز اندر آئیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں جلدی میں ہوں آپ ایسا کیجئے مجھے ایک انگوٹھی آپ دے دیجئے سر پوری دکان حاضر ہے آپ اندر تو آئیے میرے کہنے پہ وہ اندر آئے میں نے جلدی جلدی سارے سامان بغیرہ کو سمیٹ کے میں نے ان کے لیے ایک چیر لگایا ان پر بٹھایا انہیں اور پھر سارا سامان تو میں تیجوری میں رکھ چکا تھا پھر سے میں نے تیجوری کھولی پھر اس کے بعد میں نے کچھ انگوٹھیوں کے باکسز نکالے اور میں انہیں دکھانے لگا اور میں نے کہا کہ آپ مجھے سر سائز بتا دیجئے کس سائز کے انگوٹھی آپ کو دوں تو انہوں نے پہلے تو اپنا ہاتھ آگے کیا پھر اس کے بعد رک گیا اس کے بعد کہا کہ وہ پتہ نہیں وہ شخص ڈرائیور تھا یا کون تھا لیکن جو پہلے آیا تھا شخص انہوں نے اشارے سے اسے بلایا اور کہا کہ اپنا ہاتھ آگے کرو تو اس بندے نے جب اپنا ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے ایک انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ اس سناپ کی انگوٹھی نکال دیجئے میں نے ان کے بتائے ہوئے سائز کے حساب سے وہ انگوٹھی ایک نکال کے ان کو دکھایا تو میں نے کہا دیکھئے یہ کچھ ڈیزائن ہے اس سائز کے آپ دیکھ لیجئے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں وہاں اتنے ڈیزائن دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو اچھا لگے آپ ایک پیک کر دیجئے تو میں نے اپنے حساب سے ایک اچھی خاصی انگوٹھی جو مجھے دیکھنے میں کافی جازب نظر لگ رہی تھی میں نے پیک کر دیا تو انہوں نے کہا کہ کتنے پیسے ہوئے میں نے کہا سر آپ سے پیسے نہیں لوں گا میں آپ کا بہت بڑا چاہنے والا ہوں میرے بابا بھی آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھو ایسا ہے کہ انگوٹھی مجھے کسی کو گفٹ کرنا ہے اور میں جب یہاں پہنچا تو دکانیں ساری بند ہو چکی تھی ایسے میں صرف آپ کی دکان کھلی نظر آئی تو میں نے سوچا کہ ایک بار آپ سے میں ریکویسٹ کروں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے لیکن بہت بہت شکریہ آپ کا اور یہ پیسے آپ رکھ لیجئے میں نے کہا نہیں سر پیسے تو میں نہیں لوں گا کیونکہ اس وقت سونے کی قیمت اتنی زیادہ تو نہیں تھی اور ہم لوگ تو ویسے بھی سنار تھے تو ایک انگوٹھی کو منیج کرنا کوئی بہت بڑی بات تو نہیں تھی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں پیسے تو آپ کو لینے اور پھر اس انگوٹھی کی جو رقم بنتی تھی رفی صاحب نے میرے ہاتھ میں وہ رقم رکھ دیا میں تو بالکل اپنے خوشیوں کو چھپا نہیں پا رہا تھا پھر اس کے بعد کو اٹھے اور جانے کے لئے کھڑا ہی ہوئے جانے کے بعد دکان سے باہر انہوں نے قدم نکالا اور پھر پلٹے اور پلٹ کے کہا کہ کیا نام ہے آپ کا تو میں نے کہا کہ جی میرا نام تپس ملک ہے تو انہوں نے کہا کہ کبھی بھی اپنے دروازے پہ آئے ہوئے کسی بھی شخص کو انکار مت کرنا کوئی بھی بات ہو نا اقرار کرنا انکار مت کرنا اور یہ کہہ کہ چلے گئے میں نہ جانے کتنی دیر تک وہاں پہ کھڑا رہا اور میرے دماغ میں صرف اور صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ اقرار کرنا کسی کو انکار مت کرنا اور آج تک میرے دل میں میرے ذہن میں وہی چیز پیوست ہو گئی اور اس دن سے وہ میرے بھگوان ہو گئے اور میرے بھگوان کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں میں تو اب دیکھ نہیں سکتا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے جسم پہ یہ داغ بھی آ گئے میری ایک آنکھ بلکل ختم ہو گئی دوسری آنکھ بھی اب بلکل ختم ہی ہے لیکن مجھے اپنی آنکھوں کی روشنی کے جانے کا کوئی غم نہیں کیونکہ رفی صاحب کو دیکھنے کے بعد اس دنیا کو اور کیا دیکھوں ایک فرشتہ میں دروازے پہ آیا تھا میری دکان پہ آیا تھا جب سے میں رفی صاحب کی ہر دن کا پالن کرتا ہوں میں صبح اٹھ کے ان کے تصویر کو پرنام کرتا ہوں میں ان کے جنم دن کے مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس دن بھی کرتا ہوں جنم دیوس کے موقعے پہ بھی پھر جب ان کے دیہان کا دن آتا ہے تو بھی میں اپنے طریقے سے جو کچھ مجھ سے بن پڑتا ہے میں وہ کرتا ہوں میں تو خود اب ایک ایک ایسا شخص ہوں کے جو بہت ہی مجبور ہوں بہت ہی خستہ حال ہوں اور پچھلے بیس بیس حالوں سے میرے پاس کوئی نہیں آیا کچھ پوچھنے کے لیے کچھ کہنے کے لیے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں وہ وہ جو بیٹھی ہے نا وہ وہ میری بڑی بہن ہے بس وہی میری دیکھ بھال کرتی ہیں اور بس جو بھی ہے گزارہ ہو جاتا ہے میرا میں یہیں بیٹھتا ہوں آپ تو دیکھ رہے ہیں دکان کی جو حالت ہے میرے پاس تب کوئی سامان بھی نہیں ہے بیچنے کے لیے لیکن بس وہ یادیں ہیں جن کے سہارے میں جی رہا ہوں تو ان کی یہ کہانی سن کے خود میرے دل کی بڑی عجیب سی حالت ہو گئی میں بہت جذباتی ہو گیا تو میں نے کہا کہ دادا رفی صاحب کو جب آپ اتنا پیار کرتے ہیں تو رفی صاحب کی نظر کچھ گا کر کیجئے تو اچانک ان کے چہرے پر ایک روشنی سی آئی بڑے خوش ہو گئے آپ گانا سنیں گے آپ آپ مجھ سے گانا سنیں گے میں نے کہا جی جی کیوں نہیں ہاں تو ٹھیک ہے میں میں آپ کو تھوڑا سا گا کے سناتا ہوں اور پھر انہوں نے وہ بلکل اپنے کاؤنٹر پہ ہاتھ سے بجاتے ہوئے ٹھیکہ دیتے ہوئے مجھے سنایا مطوبت میرادی کا ناچھے رہے میں نے تھوڑا سا ریکارٹ کیا ہے اس ٹکڑے کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں رفی صاحب کا تو جو اوریجنل ہے وہ تو میں پیش کروں گا یہ کروں گا لیکن رفی صاحب کے اس چاہنے والے کو آپ سنیں گائیکی کے اعتبار سے نہیں اس کی عقیدت کے اعتبار سے اس کی محبت کے اعتبار سے اور میں پھر یہی بات کہوں گا کہ جب تک دنیا میں رفی صاحب کے ایسے ایسے چاہنے والے موجود ہیں رفی صاحب کے نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا مدھو بنو میرا دھکا ناچھے مدھو بنو میرا دھکا ناچھے رے گیری زھرے کی مطرلی آبا گیری مدھو بنو میرا دھکا ناچھے آج کی کہانی یہی تک امید ہے کہ آج کی یہ جذباتی کہانی پسند آئی ہوگی آپ لوگوں کو اور میں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کیا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے رابطہ قائم کروں ایسے لوگوں سے ملوں کہ جنہوں نے کبھی بھی رفی صاحب کو دیکھا ہو ان سے ملاقات کی ہو ان سے بات کی ہو اور قسمت سے مجھے تپسچی مل گئے اور آج میں نے ان کی یہ کہانی آپ کے سامنے پیش کر دیا تو بس اپنے دوست جاوی نصیم کو اجازت دیجئے بہت ساری محبتوں کے ساتھ سمسکار